بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں ان کی ٹیکس ٹریٹمنٹ دیکھیں گے اس کا ایک فل فلیج سوال بھی آئے ہوئے پیپر میں اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نمیریکل کویکشن حال کرنے میں بھی مدد دیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں اکاموڈیشن 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 میں دو اپشنز ہیں ایک یہ ہے کہ کیش آلاونس دے دیا جائے کیش کی صورت میں جس کو ہم کہتے ہیں ہاؤس رینٹ آلاونس اور دوسری اپشن یہ ہے کہ گھر دے دیا جائے ہاؤسنگ فیسیلیٹ ٹھیک ہے اب اگر کیش دیا جائے گا تو اس کے دو ریٹس ہیں بگ سیٹیز میں یہ فورٹی فائی پرسنٹ آف مینیم ایم ٹی ایس ہے مینیم ٹائم سکیل اور سمال سیٹیز میں اس کا ریٹ ہے تھرٹی پرسنٹ آف ایم ٹی ایس ہے اب اگر یہ کیش کی صورت میں ملا ہے یعنی ہاؤس رینٹ آلاونس مل رہا ہے تو یہ فولی ٹیکسیبل ہوگا فولی ٹیکسیبل اور اگر گھر دیا گیا ہے ہاؤسنگ فیسیلیٹی دی گئی ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے یعنی اکاموڈیشن پروائیڈ کی گئی ہے تو اکاموڈیشن کی صورت میں کیا ہوگا ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ یہ گھر نہ لیتا تو اس کو کتنے پیسے ملتا ہے کیش انٹائٹلمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ یعنی اگر وہ آدمی یعنی یہ جو ٹیکس پیئر ہے جس کا آپ ٹیکس نہیں کر لیں گے وہ اگر گھر نہ لیتا تو اس کو کتنے پیسے ملتا ہے یقین ہر ادارہ کچھ نہ کچھ لیتا ہے یا وہ ہاؤسنگ فیسیلٹی نہیں ملے گی تو ہاؤسنگ فیسیلٹی نہیں ملے گا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤسنگ فیسیلٹی اگر وہ نہیں لیتا تو اس کو کتنے پیسے ملتا ہے یہ دیکھیں گے ایک طرف اور دوسری طرف یہ دیکھیں گے کہ 45% of MTS اور اگر شمال سٹی ہے تو 30% of MTS یعنی ایک ہوگا یعنی 45% یا 30% تو ان دونوں میں سے جو ہائر ہوگا whichever is higher whichever is higher وہ اس کی taxable income میں ایڈ کر دے جائے یعنی اس میں تو سیدھا سیدھا ہی ہے جتنا بھی house rent allowance مل رہے گا اس کی taxable income ایڈ ہوگا اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ 45% of MTS زیادہ بنتا ہے یا اگر اس کو ہو سکتا ہے مثلا کہ اگر وہ گھر نہ لیتا تو اس کو 15,000 پر منت ملتا پر منت تو اس کو ہم ملٹیپلائٹ بارہ کر کے سلانہ بنا لیتے اور یہ جو ہے یہ سپورٹ یہ بن رہا ہے 8,000 پر منت تو یہ زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اس کی taxable income میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ تھا تھا accommodation کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں convenience پہ convenience جو ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ convenience اس کو allowance مل جائے convenience allowance یا اس کو facility مل لیا تو اگر اس کو allowance مل لیا تو یہ fully taxable convenience allowance fully taxable اور facility میں دو آپ آگے situation بن جائیں گی کہ اس کو جو گاڑی دی گئی ہے وہ private بلکہ تین option بن جائیں گے کہ اس کو official use کے لیے دے گئی ہے صرف ٹھیک ہے اس کو private use کے لیے دی گئی ہے اور تیسری option ہے official plus private use ٹھیک ہے تین situation بنیں گے تو اس کا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ تو fully taxable ہو جائے گا جیسے accommodation میں house rental lounge fully taxable اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا لیکن فیصل ادھر جو ہے convenience میں convenience میں آپ کو تین option ہوں گی اگر تو official ہے یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ignore کر دینا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ تو دفتر کے کام کے لیے دفتری استعمال کے لیے تو کوئی treatment نہیں ہوگی یعنی یہ exempt ہے کچھ نہیں کرنا اس کو اگر اگر پرائیویٹ یوز کے لیے اس کو دی گئی ہے تو پھر کیا ہوگا 10% of value of car 10% of cost of car یعنی car کی جو cost ہوگی suppose car کی cost 10 لاکھ 1 million تو اب کیا کریں گے اس کا 10% لیں گے اس کی taxable income میں add کر دیں گے ہر سال یعنی ہر سال دیکھیں گے کہ اس کو جو car دی گئی ہے اس کی cost کتنی ہے اور 10% جو taxable income ہوگی اس میں add کر دیں گے اور اگر دونوں ہیں یعنی official بھی ہیں اور private بھی ہے تو ہم official اس کو سمجھیں گے دو اسوں میں یعنی یہ 10% ہے تو دونوں uses ہیں تو یہ 5 5 ہو جائے گا 5% 5% تو official کا 5% ہے اس کو آپ نہیں ignore کر دینا private کا 5% آپ لے لیں گے یعنی اس situation میں اگر private ہے تو ہم نے 10% لیا اور اس کی taxable income میں add کر دی اور اگر private ہے تو ہم کیا کریں 5% لیں گے اور اس کی taxable income میں add کر دیں اس کے بعد ہے آپ loan to imply loan to imply loan اب اس میں ایک چیز ہے کہ اگر loan کی value جو imply کو ادارہ loan دیتا ہے اور اس کی value ہے 10 lakh یا اس سے کم تو exempt ہوگا کچھ نہیں کریں اور اگر اس کی value جو ہے وہ 10 lakh سے بھڑ جاتی ہے پھر ہم کیا کریں تو اس میں ہم دیکھیں گے اس سال کا benchmark rate ہے benchmark rate یہ ہے 10% تو benchmark rate کیا ہوتا ہے benchmark مار کا مطلب ہوتا ہے ایک آپ کے پاس جو ہے model یا standard تو کیا کرتی ہے government ہر سال یہ rate announce کرتی ہے آپ آپ نے اس rate کے مطابق ہو گئے پہلی بات دس لاکھ تک exempt ہے کچھ نہیں کرنا اگر loan to imply یہ بڑھ جاتا ہے دس لاکھ سے پھر ہم کیا کریں گے دیکھیں گے bench market کتنا ہے وہ آپ کو یاد رکھ پڑے گا یہ ہے 10% اب آپ نے یہ دیکھ نہ ہے کہ ملازم جو loan دیا جا رہا ہے وہ کس rate پہ دیا جا رہا ہے جتنا اس کو فائدہ ہو رہا گا اتنا اس کی income میں ایڈ کر دیں گے اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کچھ نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہو گا تو اب آپ کو example دیتا ہوں کہ benchmark rate 10% ہے تو company نے loan بھی اس کو 10% پہ دیا تو اس کو کیا فائدہ ہوا کچھ نہیں کریں گے اس ہی طرح اگر اس سے بھڑ جائے گا پھر تو اس کو نقصان ہے پھر تو وہ سکتا لے نقصان کہے باہر سے مجھے 11% باہر سے مجھے 9% پہ مل رہا ہے آپ مجھے کیوں مہنگا دے رہی ٹھیک ہے تو benchmark rate 10% تو company اگر اس کو 11% پہ loan دیتی ہے وہ کبھی نہیں لے گا اس سے کام پہ لے گا یعنی جو بزار میں rate چل رہا ہے مارکیٹ میں تو آپ اس کو یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ market rate ہی ہے benchmark rate تو اس کو فیدہ تب ہے کہ اس rate سے کام پہ ملے اگر اس سے زیادہ منگا ملے گا loan تو وہ کبھی نہیں لے گا کیونکہ اس میں اس کو نقصان ہے اب دیکھیں benchmark rate یا اس کو آپ اپنی سہولت کے لئے سمجھ لیں کہ یہ market rate ہے market کو دیکھ کر standard fix کیا جاتے تو market rate 10% company اس کو loan دیتی ہے 9% تب آپ اس کو 1% کا فائدہ ہم کیا کریں جتنا loan ہوگا suppose 12 لاکھ روح تو 1% اس کا لے لیں گے تو یہ بن جائے گا 12000 اور یہ اس کی taxable income میں add کر دیں ٹھیک ہے تو فرمولا میں آپ کو بنا جاتا ہوں فرمولا یہ بنیں گا benchmark rate minus company rate ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں گے multiplied by loan amount ٹھیک ٹھیک ہے تو جب یہ zero آ جائے یا minus میں چلا جائے تو کچھ نہیں کرنا یعنی suppose 10% company 10% benchmark rate 10% 0 کچھ نہیں کریں company rate جو ہے اگر بڑھ جاتا 11 تو یہ کیا ہو جائے minus میں آ جائے گا کچھ نہیں کرنا آپ نے یہ formula apply کر دینا اگر جواب zero یا minus میں آئے تو کچھ نہیں کرنا اگر ویسے رہے تو پھر آپ کریں اب دیکھیں company interest free دیتی 0% rate تو کیا کریں یہ لگائیں 0 تو یہ آ جائے 10 cut اسی طرح ہی اور جتنا بھی loan ہوگا 10 لاکھ تک اوپر ہی لیں جتنا بھی ہے مثلا 12 لاکھ ہے تو اس کا 10% لے لیں اگر 8 ہے تو ہم 2% لے لیں سات ہے تو ہم اسی کا 3% لے لیں تو یہ ہوگی loan to imply اس کے بعد آخر میں ہے medical allowance medical allowance medical allowance ٹھیک ہے اس میں بھی تین صورتیں ایک یہ ہے کہ simple medical allowance مل رہا ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ medical allowance میں مل رہا ہے پلس reimbursement بھی ہو رہی ہے hospital کے جو اخراجات ہے medical کے والے سے medical allowance medical charges اور تیسرا یہ ہے کہ صرف فری reimbursement ہے reimbursement of medical charges no allowance no medical allowance ٹھیک ہے یہ تین situation بنی ہے یعنی ایک پہلی situation ہے کہ medical allowance ملتا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تو کیا کریں گے ہم 10% of basic salary لے گے اس میں 10% of basic salary exempt ٹھیک ہے سپوز آپ کا یہ medical allowance مل رہا ہے 60 5000 پر منت ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے basic کا جو سپوز basic جو ہے وہ کوئی آپ لے لیں کسی طرح بھی کوئی بھی amount ہے سپوز یہ 5 40 000 ہے یہ basic salary ہے اس کی سلانہ تو اس کا 10% لیں تو یہ بنتا ہے 54 000 تو باقی 6000 اس کی taxable income میں add 10% of basic salary exempt ہے اس amount تک باقی fully taxable یہ first option دوسری option کہ اس کو medical allowance بھی ملتا ہے اور دوائیوں کے پیسے یا treatment ملتی medical treatment تو کیا ہوگا جو medical allowance fully taxable medical allowance fully taxable یعنی پھر جو 10% of basic salary exempt ہے وہ exemption ختم ہو جائے گے وہ صرف اس وقت ہے جب medical allowance مل رہا اور اگر medical allowance مل رہا اور ساتھ کسی قسم کی treatment بھی indoor treatment ہے یا outdoor ہے تو وہ 10% exemption بھی ختم ہو جائے گی fully taxable اور تیسرا ہے reimbursement of medical charges یعنی اس میں medical allowance نہیں ملتا صرف reimbursement ہو رہی یعنی جو بھی علاج کرائیں گے اس کے پیسے جو ہیں وہ واپس مل جائیں گے medical expense کے تو یہ fully exempt ہے fully exempt تو لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ یہ اس کی جو terms of employment میں ہو یعنی یہ جو reimbursement ہے اس کے ساتھ پیپر میں یہ لکھا ہو in terms of employment اور جو bills ہیں bills کے اوپر بھی ntn number جو ہے وہ لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ اس کی یعنی تین cases بن گئے امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ان کو اچھی طرح آپ دیکھ لیجئے گا نہیں سمجھ آئے تو دوبارہ اس کو دیکھ لیں اور پوچھ لیجئے گا تو یہ ایک لگ سوال بھی آتا ہے پیپر میں آیا ہوئے ہے موسیقی